ان کے لب رنگی تھی یہ تھابریں تھی کہ جس نے ایک اسلامی بہن کے دو سوالیں پوچھتی ہیں کیا واش بیسن پہ کھڑے ہو کر وضو کرنے سے وضو ہو جائے گا اور کیا نماز اگر عورت چھت پر پڑے دن یا رات میں تو ایسی صورت میں نماز ادا ہو جائے گی کیا نہیں اس کو چھت پر پڑنی چاہیے تو دونوں صورتوں میں کام تو ہو جائے گا یعنی واش بیسن پہ کھڑے ہو کر وضو کرنے سے وضو بھی ہو جائے گا اور چھت پہ نماز ادا کرنے سے نماز بھی ادا ہو جائے گی مگر یہ دونوں کام کرنے نہیں چاہیے یعنی عورت کو تو خاص کر کے چھت پہ اگر بہت ساروں کی عادت ہوتی ہے گرمی وغیرہ میں یا سردی میں دھوم میں نماز پڑنے کی یا شام میں چھت پہ چڑھ گے نماز پڑنے کی یا بہت سو کی مجبوری بھی ہوتی ہے کہ گھر میں ٹی وی چل رہا ہوتا ہے یا ایسے کوئی معاملات ہوتے ہیں شور شرابے کا ماحول ہوتا ہے کہ اپنی نماز بچانے کے لیے وہ اسلامی بہن چھت پہ جا کر کہیں آڑ میں دیوار کی کھڑے ہو کے نماز ادا کرتی ہیں تو ایسی صورت میں تو کوئی حرض نہیں ان کی نماز ادا ہو جائے گی مگر جن کو کوئی ایسی شرعی مجبوری نہیں ہے کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے گھر میں نماز پڑنے سے اور وہ بھی صرف شوق فیشن یا دکھاوے کے لیے یا ہوا کے لیے یا اپنی فائدے کے لیے یعنی دھوپ موسم کے فائدے کے لیے تو اسی صورت میں ان کو چاہیے کہ گھر کے اندر ہی نماز پڑھیں اور نماز نام ہے اس کے فرض شرط مکمل ادا کرنے کا کہ اگر نماز صحیح طریقے سے پڑھی جائے گی تو نماز چھت پہ بھی ادا ہو جائے گی اور گھر میں بھی ادا ہو جائے گی مگر اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ وہ نماز اپنے کمرے میں بلکہ جتنی زیادہ چھپکے پڑھی جائے اتنی بہتر ہے اور مجبوری کی حالت میں نے بتا دی کہ کر ایسی صورت ہے اور چھت کی صفحہ چارہ نہیں تو پھر کوئی حرض بھی نہیں ہے کہ مجبوری میں نماز قضاء کرنے سے تو بہتر یہی ہے کہ نماز کو چھت پہ ادا کر لیا جائے تو وہاں چھت پہ نماز ادا ہو جائے گی مگر یہ کہ پردے کی احتیاط دونوں صورتوں میں ضروری ہے اب یہ کہ واش ویسن پر کھڑے ہو کہ وضو کرنے سے وضو بھی ہو جائے گا مگر اس کی عادت بنا لینا برا ہے کہ وضو کے عدب مستحاب بات میں سے یہی ہے کہ وضو کو بیٹھ کر کیا جائے مگر آج کل دور چل گیا ہے واش ویسن کیا کہ لوگ اپنے آرام کے لیے سنتوں کو اکثر چھوڑتے چلے جاتے ہیں کہ آرام پسندی اتنی زیادہ ہو گئی ہے تو ایسی صورت میں وہ کھڑے ہو کر وضو کرتے ہیں اور بہت سے ایسے بھی ہیں کہ واش ویسن میں پیر بھی دھولتے ہیں اگر یہ ایسی مجبوری ہے کسی شخص کی یعنی کئی ایسے دفتر وغیرہ میں کام کرتا ہے کہ وہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں یا بیٹھے گا تو وہاں وضو کا لوٹا نہیں تو ان سب صورتوں میں واش ویسن پہ کھڑے ہو کے وضو کرنے کی اجازت ہے اور جہاں جہاں تک بات گھر کی ہے خواتین کی تو گھر کے اندر ایسا کوئی مجبوری نہیں ہوتی کہ گھر میں وضو کا برتن نہ ہو یا پھر واش ویسن کے اوپر وضو کرنا ضروری ہو تو اس صورت میں یہی چاہیے کہ پانی بھرنے کے بعد اتمنان سے وضو بیٹھ کر کیا جائے اور واش ویسن پہ کھڑے ہو کے جلدبازی میں وضو نہ کیا جائے مگر یہ کہ اگر وضو کر لیا تو وضو آپ کے سوال کا جو جواب ہے وضو ہو جائے گا اس وضو سے نماز بھی ہو جائے گی مگر یہ طریقے کا بہتر نہیں ہے اس کی عادت نہیں بنانی چاہیے اور مجبوری ہے اگر آفیس ہے یا دفتر ہے کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جہاں آدمی پبلک پیلیس میں ہے کہ وہاں ٹوائلٹ کے اندر اگر وہ گیا وضو کرنے کے لیے تو اس صورت میں ان کا وضو ہو جائے گا دونوں صورتوں میں اور ٹوائلٹ سے یاد آیا ایک سوال یہ بھی اکثر آتا ہے کہ کیا ٹوائلٹ اگر اٹیچ ہے باتروم کے ساتھ تو وہاں پر وضو ہو جائے گا یا نہیں یعنی ٹوائلٹ شیٹ اور واش پیسن ایک ساتھ لگے ہوئے ہیں جس طرح اکثر دفتروں کا رواز ہوتا ہے یا پبلک پیلیس کا بھی رواز ہوتا ہے کہیں ایسے مال وغیرہ میں آدمی ہوتا ہے کہ نماز کا وقت قریب ہوتا ہے مسجد آس پاس نہیں ہوتی تو اگر وہ اسی صورت میں وضو کرے گا تو جہاں پر ٹوائلٹ باتروم ہوتے ہیں خاص طور سے واش پیسن تو ایسی صورت میں اگر یہ شخص وہاں بھی وضو کرے گا تو وضو وہاں پہ بھی ہو جائے گا وضو نام ہے اپنے فرض کا ادا کرنے کا وضو کی سنتیں ادا کرنے کا اگر کوئی صحیح طریقے سے وضو کرے گا تو وہ جس طرح جس صورت میں کرے گا اس کا وضو ہو جائے گا تو ٹوائلٹ کے اندر بھی اگر وضو کیا جائے جو اٹیچ ٹوائلٹ ہوتی ہے جہاں پہ نہانے کا انتظام بھی ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی وضو ہو جائے گا واش پیسن پہ کھڑے ہو کر وضو کریں گے تب یہ وضو ہو جائے گا اسی طرح اگر بیٹھ کر وضو کریں تو یہ زیادہ مناسب اور بہتر ہے مگر مجبوری کی حالت میں واش پیسن پہ وضو کر سکتے ہیں مگر مجبوری کی حالت میں